اندھیرہ ضرور ہے لیکن دیکھنے کے لئے دل کی رشنی کو ہونا بہت ضروری ہے تو ویڈیو تو آپ دیکھ چکے ہوں گے اور میرے خیال میں آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی یہ کیا سینے تو چلیں تو اس کی جو پوری کہانی ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں بلکہ اس سے بھی پہلے آپ ایسے کریں آپ ایک دفعہ یہ ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد میں آپ کو کہانی بتاتا ہوں کہ در حاصل ہوا کیا تھا ہمیشہ کی طرح آج بھی میں لیڈ کوئی بات نہیں سٹا پہ پہ پہنچ کے اگر ٹائم ہوا تو در بات کر لیں گے نہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کہاں جا رہا ہوں گھر میں تو مجھے ٹائم ملے نہیں ہے کیونکہ میں میں نے چھ بجے گھر سے نکلنا تھا اور میں سات بجے نکل رہا ہوں سٹاپ پہ تو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آج میں کہاں جا رہا ہوں آج ہے سی منس سبتمبر اور آج ہے میری جوائننگ کا پہلا زن میں نے وہاں پہ پہنچنا تھا سات بجے میں سات بجے کا ٹائم دیا گیا تھا لیکن ابھی ہو رہے ہیں سات جہیں پہ مجھے سٹاپ پہ ہو سب ہی بناٹھ بجے جا کے میں پہنچ جا رہا ہوں انشاءاللہ آٹھ بجے وہاں پہنچ کے اس کے بعد میں آپ کو سات سات اپلیٹ کرتا رہوں گا آپ میرے لئے بہت ضرور کی تھی ہے کہ اللہ فاتھ اس جوگ کو میرے لئے یہ بابرکت بنائے اور ابھی یہاں پہ میں کر رہا ہوں انتظار گاڑی کے آنے کا انشاءاللہ جو ہی گاڑی آتی ہے جو اس میں بیٹھ کے میں پولیس نائن جورباد میں پہنچ جاؤں گا اور پھر بعد میں میں آپ کو سات سات اپلیٹ کرتا رہا ہوں آج میرے باس ٹرائپورٹ بھی نہیں ہے آپ نے اٹینشن بلکل بھی نہیں لینی کیونکہ میرے ہاتھ پہ بھی بڑی سٹرائزیشن ہے تو یہ ویڈیو تو آپ دیکھ ہی چکے ہوں گے کہ اس کے ویڈیو میں کیا تھا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی لیکن کچھ لوگ میری طرح اپنا لائک بھی ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی تو میں آپ کو سمجھ جاتا ہوں تو بات یہ ہے کہ میں وڈا تیار ہو کے میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی کہ میں نے یہ ویلوگ بنانا سٹارٹ کیا تھا تقریباً سات سپتمبر کو کہ چیلنجی جوائننگ ڈے ہے تو آرسی ویڈیوز بنائیں گے آپ کو میں ساتھ سب بتا ہوں کہ پولیس میں جا کے میں کیا کیا کر رہا ہوں میری یہ سوچ تھی ٹھیک ہے تو خیر میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انسان جو سوچتا ہے وہ کب یہ ہوتا نہیں تو میرے ساتھ تو یہ کوئی یاد ہی ہو جاتا ہے وہاں سے میں نکلا سات سپتمبر کو میں نے کچھ ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں کہ ٹھیک ہے جا کے بناتے ہیں جب میں وہاں پہ پولیس لائن میں پہنچا تو وہاں پہ کوئی احساسین نہیں تھا کہ میں ویڈیو بنا پوں ٹائم تھا لیکن تھکاوٹ اتنی ہوتی تھی نہیں بنا رہا ہے اس کے بعد جناب پچیس تاریخ پچیس تاریخ کو ہم ٹریننگ سینٹر آگئے سربودہ میں پی ٹی ایس سربودہ میں تو یہاں پہ آگے پھر اور زیادہ سختی تھی تو میرے پاس سارے جو کیا کہتے ہیں سامان وغیرہ میرے پاس تھا ٹرائپوڈ وغیرہ موبائل سب کچھ میں نے ساتھ رکھا ہوا تھا صرف اور صرف اس لیے کہ بلوگ بناؤں گا لیکن ٹائم ادھر بھی نہیں ملا اور آج سے میں نے کچھ مطلب کو ٹائم کی اجسمنٹ کر کے پندرہ بیس منٹ نکال کے دن میں تاکہ میں اپنی ویڈیو ریکارڈ کر سکوں تو یہ میری پہلی ٹرائی ہے بلکل تو انشاءاللہ آئندہ بھی کوشش کریں گے لیکن میں بھی ایک ہفتے میں ایک ویلوگ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بھی ٹائم نہیں ہوتا جمعہ والے دن یہ ادبار والے دن ہی ٹائم ملتا ہے ویڈیو بنانے کا وہ بھی رسٹکشن ہیں بچ بچ آگے بنانی پڑتی ہے دعا کریں انشاءاللہ کہ ٹائم ملتا رہے تو رکھیے اپنا بہت سارا خیال ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ